آپ کو حقیقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو بلکہ اس کو ڈائریکلی میں ریلیٹ کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ڈائس پر آہ میں لشی سونک کے ساتھ اس کو اٹیج کروں گا وہ آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے بیزے لے کر ہمارے آتے ہیں بھوک افلاس کو ختم کرنے کے لیے بارڈر کراس کر کے وہ اپنے انسیچوشن سے تعلیم لے کر آتے ہیں ہم بھوک لے کر آتے ہیں ہم اپنی بھوک ختم کرتے ہیں پہلے آگے پھر اس کے بعد دیکھیں اگر ہماری پاکستان میں کچھ جمہوری نشو نما نہیں ہے تو پھر ہم یہاں آکے کیا کریں گے پی ٹی آئی بنائیں گے نا یہ بھی دیکھ یہ بھی دیکھئے نا کہ وہ لوگ آتے تو صرف وہ پرائی وینسٹر بن جاتے کیونکہ کہ ہمارے جاتے ہیں تو ہم نارے لگاتے ہیں آپ کے آپ کی آپ نے مثال دیکھنی ہے اپنے بریڈش پاکستانیوں کی تو نواز شریف کے فلیٹ کے باہر دیکھیں آپ کا جو ڈیسپورا ہے وہ نون لیگ کو کہتا ہے نون لیگ اور پیرز پارٹی کو کہتا ہے پپڑ پارٹی آپ کا ڈیسپورا یہ اس کا سٹینڈڈ ہے تو اس میں کیا کریں گے کمپیرزن تو ہے نہیں کمپیرزن میں تو کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ فضول ٹائمز آیا کرنا ہے آپ کا کمپیرزن تو مغلا دیش کے ساتھ بھی نہیں آرزو آپ کا کمپیرزن اس وقت سومالی اور افغانستان ہے کیونکہ آپ کو تربیت دی جا رہی ہے آپ کا جو آکسپورڈ گریجویٹ آپ کا جو آپ کا مدینہ آپ کے ریاستے مدینہ کا جو آرکیٹیکٹ ہے آپ کو کس چیز کی ترینر دی رہا ہے جہاد کی دیکھیں دنیا کا علمیہ دیکھیں کہ آپ کا آکسپورڈ گریجویٹ جو ہے اور آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتانا چاہوں گا رشی صونک بھی گریجویٹ ہے آکسپورڈ کا لنکن ان کا اس نے بھی فلاسپری پولٹیکل سائنس اور اکنامیکس پڑی وہاں سے وہ کہاں جا رہا ہے تو ہمارا آکسپورڈ کا گریجویٹ ہے وہ کہتا ہے آو جی میں نے کہتا ہے کہتا ہے دیکھ پک چکی پچیز کروڑ لوں گی اب تو جہاد کے لیے تیاری ہو چکی اب تو میں نے مانچز دکھانے ہیں بھئی وہ کہتا ہے مانچز کنھاؤں گا اور بھوم کے ساتھ سارا گھر کہتا ہے میں میں اسلامبہ سیٹ میں بیٹھاؤں گا پرائم میسٹر دیکھیں ذرا اس کی بات سر اب تو وہ کہتا ہے کہ بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی انہوں نے کہا صبح عمر بن معروف ہوگا دوپیر کو ناچ ہوگا رات کو گانے ہوگی اور میں حران ہوں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آئیں گے ان کو کھانے پینے کا رہائش کا بستروں کا سب کا بندوبست کی رہے ہیں پتا نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہاں کھانا پینا دوگے تو چار کروڑ جو بیٹھے ہیں سلاب کے بغیر ان کو کیوں نہیں دیتے ہیں وہ کیا سوچے ہیں جب یہاں ان کو کھانا پینا دوگے یہاں روز ڈاس کروگے یہاں تاولہ نیازی کو بلاؤ گے تو وہ دشمن ہیں تمہارے چار کروڑ جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں ان کی بدوائیں نہیں لگے گی آپ کو بالکل صحیح یہ ہے یہ علمیات ہے عرضو میں سمجھ میں نے آپ کو شاید یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ کا ہے مجھے امریکہ میں آکے پاکستان کی ہسٹری دوبارہ پڑھنی پڑی مجھے دیکھنا پڑا ہے مجھے یہاں بریٹش اور امریکن لوگوں نے جو پاکستان کی ہسٹری لکھی آپ کے لیڈران کے بارے میں مجھے وہ پڑھنی پڑھی آگے مجھے دوبارہ دیکھنا پڑا کہ اس ریجن کے اصلی ہیرو کون تھے وہ فارن انویڈر نہیں تھے میں مغلوں کو اپنا لیڈر نہیں سمجھتا ہوں انہوں نے آکے میرے اباوشداد کے اوپر ظلم ڈھائے ہو لیا آگے وہ انویڈر تھے ان کو میں ہیرو نہیں مانتا آپ کی کتابوں میں آپ کو ہیرو بتایا جاتے ہیں مجھے دوبارہ ڈھونڈنا پڑا آگے یہاں پہ کہ میرے علاقے سے ہیرو کون تھے سر وہ تو پاکستانی سٹیڈیز جو ہے بلکل ہی جھوٹ ہے ایک طرح کا اس میں سب کچھ غلط لکھا ہے اور ہسٹری میں بھی ہسٹری کی بکس میں بھی یہی تو ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کے کہ ہمیں اصلی حالات سے چیزوں سے دور کیا جاتا ہے نفرتوں سے نفرتوں سے شروع کرتے ہیں اٹھاتر فرقیں بنا دیئے گئے ہیں شیعہ سنی سے لڑا رہے ہیں سنیوں سے وہابیوں کو لڑا رہے ہیں ادھر سے اہلے حدیث کو لڑا رہے ہیں میرا مقصد ایک ایسا فیشس سائیکل بنا دیا گیا ہے آج آپ دیکھیں کتنا ہی ڈیوائیڈڈ ہے اب نون لیگ والے اور آپ کے پیس آپ کے اس وقت پیٹی ہے ایک دوسروں کو مارنے کو آپ کے کپڑے پھارنے کو پھر لیں یہ تربیت ہے آپ میں کہتا ہوں جو جس طریقے سے ہمیں مجاہدین کا جو ٹیکے زہر کے بھر بھر کے زیاؤل حق نے لگائے تھے ان کو بھی بیس سال لگے تھے ٹھیک ہونے میں اب یہ دیکھیں جو نئی ٹریننگ ہوئی آپ کی جہاد کی اب کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کا خود ہی ترقی کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے خود ہی ترقی کرنے کا موڈ نہیں اب دوسری میں بتا دیتا ہوں فیٹ اپ سے آپ نکل آئے ہیں مبارک ہو آپ کو اب اس میں ہوگا کیا آپ نے دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے آرٹیکل پڑھنے کی کوشش کی کہ فیٹ اپ سے فائدہ کیا ہوگا انہوں نے بینکنگ ایزی ہو جائے گی سر پہلے بھی تو تین بار جا کے واپس باہر نکل چکے ہیں میرا میری مجھے ختم نہیں کرنے دی آپ آرزو بینکنگ ایزی ہوگی کن کے لیے آپ کی جو آپ کی جو رولنگ ایسا جلدی باہر لگانے میں سپیڈے ہو جائیں گے دو تریکے کار اس کے دو فائدے فائدہ سلاب کے لیے فنڈز ایزیلی پاکستان آ جائیں گے اور پاکستان سے وہ فنڈز باہر جلدی چلے جائیں گے فیڈ اپ کا صرف یہی فائدہ ہے ورنہ آپ کوئی چیز وہاں پہ مینوفیکچر نہیں ایسی کر رہے جس سے آپ کو ٹریڈ فیڈ اپ کے بیرے سے فائدہ ہو آپ پاکستان میں کوئی چیز ایمپورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور بجلی اور دوسرے حالات کی وجہ سے آپ کوئی چیز ایسی بنائی نہیں رہی جو ایکسپورٹ کی جاسکے جس سے آپ کو فیڈ اپ کا فائدہ ہو دو فائدے سہلاب کا فنڈ جلدی آئے گا پاکستان جو بانگا خیرات میں اور وہ جلدی سے جلدی لندن بینکوں میں ٹرانسپور ہو جائے گا صرف فیڈ اپ کے یہ دو فائدے آپ انجوائے کریں آپ اس تو زیادہ یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے جیسے میں پہلے کہ رہی تھی کہ پہلے بھی دو تین بار جا چکے ہیں اور باہر نکل چکے ہیں اب یہ دوبارہ جانے کے لیے پھر ریڈی ہو جائیں گے ان کی تو حرکتیں تو نہیں صدر نہیں نا ابھی بھی انہوں نے پتہ نہیں کیسے کلیر کیا ہے میں خود دہران ہوں کہ جو چیزیں تھیں وہ تو کلیر کی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے باہر کیسے نکال دیا لیکن سار لاسٹ میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آکے کیسے چلے گی ابھی جیسے جو لاو منسٹر ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے تو آپ کے خیال سے اب ان کے جانے کے بعد گورنمنٹ کچھ کمزور ہو گئی آزم نظیر ریتار صاحب کے نہیں اس میں آرسو یہ مجھے میرا یہ میں اس کوئسٹن کے آنسر میں کوئسٹن پوچھنا چاہوں گا آپ کو کس نے بتایا کہ گورنمنٹ یہ سٹرانگ تھی گورنمنٹ تو پہلے ہی کمزور تھی مجھے یہ بتائیں کہ تیہتر لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور جورسڈکشن کیا ہے صرف پچیس میل ریڈیس اسلامباد کا مجھے یہ بتائیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سوبہ سرہاد کی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو کوئی ان کے خلاف کچھ کر سکتی نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی تو حکومت پہلے ہی کہاں پہ اتنی طاقتور تھی تو پہلے یارات کوئی نہیں یہ تو ان کے ٹاسک ہے یہ کچھ اچیو کر پائے کچھ اگلے الیکشن تک تو جیتیں گے ورنہ یہ واپس لندن چلے جائیں گے یہ کوئی حکومت ہی ہاں تارڑ صاحب was among the top جو فائیو بڑی طاقتور منسٹری ہیں تھی ان میں سے ایک منسٹر تھے دھجکہ ہے بلکل نون لگ کے لیے یہ آج انہوں نے جو رزائن کیا ہے بلکل دھجکہ ہے پہلے بھی کمزور تھی اب اس سے اور مزید کمزور ہو گئی اور اس سے signal جاتا ہے کہ کمزور ہے چاہے وہ کمزور اب کتنے کمزور ہیں کتنا نقصان ہوا ہے لیکن ان کا اس نازک وقت پر چھوڑ دینا حکومت کو رزائن کر دینا ان کو کمزور ہیں ان کو کئی فرنٹ پر اس وقت کافی مشکلات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں میں امیشہ یہ کہتا تھا عرضو یارہ پائٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکل یہ اسی طرح ہے جیسے شیشے کے اوپر چلنا ہو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو سر یہ لگ جائیں گے الیکشن کی طرف کیا اب نہیں اب نہیں ہے الیکشن تو اپنا پورا ٹرم کریں گے یہ پوری ٹرم کریں گے اس کے بغیر دیکھا آپ نے شہواز شریف صاحب کی جو ان سے question کیا تھا press conference میں انہوں نے کہا تھا کہ tough فیصلے ہم کریں سیاسی نقصان ہم کریں اور فائدہ یہ اٹھائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے اب ہم سیاس اپنے tough quest اس وقت ہم tough decision لے رہے ہیں ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے تو تب الیکشن میں یارہ ہم انہوں خود کا ہے کہ ہم پورے ٹرم پر الیکشن کریں گے اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو negotiation چل رہی ہیں اس میں سے دو چار چیزیں نہیں اس میں سے question نکرے کہ شاید عمران خان صاحب پی ٹی آئی عمران خان صاحب تو خیر disqualify ہو چکے ہیں شاید پی ٹی آئی دوبارہ assemblyوں میں واپس چلی یہاں تک اور شیام احمد قریشی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے کہا یہ جا رہے کہ شاید باترون کے در مٹھائی کھاتے پکڑے گئے ہیں وہ تو دیکھیں ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے لیکن پرویز خٹک صاحب نے ان کی خوشی کے اوپر پانی ڈال دیا انہوں نے کہا جی کہ نیا عوضہ آپ کے لیے as a president جو ہے وہ create کیے جائے گا ان کے لیے تو خوشی ہیں ان کی بچی نے election آ رہا ہے اس کے بعد پہلی خوشی ان کو یہی ملی بلکہ دیکھا گیا ہے دو تین چیزیں اس وقت ریڈار پر نظر آ رہی ہیں ارزو ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ assembly میں چلے جائیں دوسری یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز علائی صاحب کی میٹنگ لندن میں ہوئی ہے اور اس کو تصدیق بھی اس کی کی گئی ہے وہاں سے بھی کوئی surprise آنے لگا ہے اور تیسری چیز جو ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ بھی بننے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے بغابت آئے گی لوگ اب بیزار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ بارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے بڑی سپیڈ کے جانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو ہیں آج کل بھی جنوبی پنجاب کے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جو پائٹی آگے بنے گی اس میں جانگیر ترین صاحب is very active اور اس میں کئی ایسے نئے نئے چیرے آپ دیکھیں گے جو آج کل آپ کو لگ رہے ہیں جو آج کئی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے چیرے اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے ہیوی ویٹرز ہیں پی ٹی آئی کے جو اس نئی پائٹی کو جو ہے تقویت دیں گے اس سے کافی نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا لیکن دھن تر حقیقت اس وقت آپ پچھلی میٹنگ میں بھی جو ان کی انٹرنل میٹنگ تھی شیخ رشید صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈائلاغ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اوریجنلی دیا ان کو ٹائم چاہیے تھا ٹائم بائی کر رہے ہیں آپ کے آپ کو انگیج رکھا ہے انہوں نے نگوشیشن میں لیکن آپ کے وہ مبارے سے ہوا نکلتی جاری ہے people are losing their patience اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا تجربہ بھی ہوا ہے اگلے دن جس طریقے سے یہ expect کر رہی تھے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے لوگ نہیں نکلیں یہ مایوس ہوئے ہیں اور فوراں ہی خان صاحب نے جو ڈائمج کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جلدی سے کہ ان لوگوں گھر بھیج دیا جائے اور لانگ مارچ کے لیے ایک بڑی کال دی جائے اور یہ نہ ہو کہ لوگ دو دینے در او در اپ شہرے خجل زلیل ہو کے چار پائنٹ آیا جلا کے اپ شہرے